ہلو بیوورٹس السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے میرا نام ہے زینہ شرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیوٹی برڈز تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو فنچ کے بارے میں فل ڈیٹیل معلومات دوں گا تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو فل فنچ کے جو ہے معلومات دوں گا کہ کتنے کب بریڈ کرتی ہے اور اس کے کتنے انڈے دیتی ہے یہ اور اس کی ناسٹنگ مٹیرل کے ہے ناسٹنگ کے لیے کون سی جگہ یوز کرتی ہے یہ اور اس کی جو تمام معلومات نرمادی کے پہنچان ساری معلومات جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو ویڈیو شروع ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ساتھ میں چلا کو سبسکرائب کر کے پہل لیکن تک کریں دا اگر اوز آنے والی ویڈیو آپ کو پہن جائے تو چلیں شروع کرتے ہیں تو فرنڈز بات کر لیتا ہے ان کی میل فی میل کی ڈیفرنڈز کیا ہوتا ہے اس میں ڈیفرنڈز کے کون سا میل ہوتا ہے کون سی فی میل ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میل آیا یہاں پہ اس کی جو آپ اس کی جو سینے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارا یہ ڈیزائن وغیرہ بنا گیا تو سینہ جو ہنا اس کا بھرا وہ ہوتا ہے اور اس کے موہ کے سائٹ پہ ایک دھبا ہوتا ہے موٹا سا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کلر کا ٹھیک ہے تو یہ جو ہنا میل کے لائے گا اور جو فی میل ہوتی ہے فی میل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ فی میل آئی ہے اس کے سینے پہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا سینہ جو بلکل کھالی ہے اس کے صرف موہ پہ جو ہے ایک بلیک کلر کا ایک ڈوٹ ہے bought ایک ٹھیک ہے ہے یہ جو ہنا فی میل کی رہی ہوتی ہے اب اس میں دونوں میں فرق دیکھ سکتے ہیں male female کا یہ تیں کہ یہ female ہے اور یہ male ہے تو یہ پہچان ہوتی ہے اس کی male female کی تو یہ تھی male female کا ڈیفرنج تو اس گرین جب میں آپ کو اس کی who male female کی پہچان آ رہی ہو گیا آپ انت 않고 اس میں انتازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا male ہے اور کون سے female ہے ٹھیک ہے تو branں چک کا اس میں male ہے میرا اور black چک کی ماتھی ہے فرنڈز سے بات کر لیتی ہیں کہ کتنے دن اگر آپ جوڑا دے گئے ہیں کتنے دن بعد ہم جا کے بریڈ کرتی ہے جیسے دن بعد جیسے اگر آپ آج پیر لےکے آئیں فرنڈز کا یہ کتنے دن بعد جا کے بریڈ کرتی ہے سب سے پہلے پر پیر لےکے آئیں پہلی طرح کو پانچ میں دن اپنی نیسٹنگ مٹیلل شروع پر دے گی اور دس میں دن انشاءاللہ آپ کے پاس بریڈ آجے گی ان کی جو بریڈنگ ہوتی ہے بڑے ہی فاسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو دیکھا ہوں یہاں پر اسے تو یہ نیسٹنگ بنا رہے ہیں یہاں پر اسے ہم بال میں بات کریں گے تو دیکھیں اس طریقے سے ہوتا ہے اور آپ پہلی طریقوں لے کے آئے ہیں پیر تیسرے دن اس کا ارجسٹ ہو گئے وہ اپنے کیج میں پانچ میں دن انہوں نے نیسٹنگ شروع کر دی اور دس میں دن آپ کو انشاءاللہ اس کے بریڈنگ آپ کو مل جائے گی بریڈ آجائے گی انشاءاللہ آپ کے پاس اس کی جو سب سے زیادہ بڑز میں سب سے تیز ان کی بریڈنگ ہوتی ہے اور بھی بڑز ہیں جیسا کہ ڈائیمنڈ وغیرہ اور کھمرے وغیرہ لیکن ان سے بھی زیادہ سب سے زیادہ بریڈ جلدی جوانا یہ سینٹی کرتی ہے تو فرینڈز بات کر لیتے ہیں انڈوں کی کتنے اتداد میں ہی انڈے دیتی ہیں تو دیکھیں چار سے شروع ہوتا ہے اور ساتھ تک چلا جاتا ہے ٹھیک ہے چار سے شروع ہوتا ہے اور ساتھ تک چل جاتا ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اور ایکسپیرینس آیا تو آپ اسی ویڈیو پر نیچے کمنٹ کر کے بتائیں ٹھیک ہے تو جہاں تک میں نے نوٹ کیا یہ چار سے لے کر ساتھ تک انڈے دیتے ہیں اور اس میں سے فٹائل کتنے ہوتی ہیں انفٹائل کتنے ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسی ویڈیو میں تو ویڈیو آپ نے لائک کر دینی ہے بیچ میں ساتھ کے ساتھ بچے نکلیں گے اور وہ ساتھ کے ساتھ کے ساتھ تک بچے پال لیتی ہے ٹھیک ہے ایک بچہ چو ہے وہ کبھی کبھارج بچہ ایکسپیر ہو جاتا ہے مجنہ سات کے ساتھ بچے بھی یہ پال لیتی ہے جو گھانس ہوتی ہے تو اس کا نام ہیں ناریل کی گھانس ہوتی ہے اس کے اوپر جو چھلکہ لگا ہوئتے ہیں ان کو بہت کامیم کرواتے ہیں لوگ تو کس طریقے سے بہت ہے اس کی گھانس ہوتی ہے کافی سکت ہوتی ہے ان کو اچھی طریقے میں کوٹ لینا اور اس کو چھلکے جو ہیں اس کے مطلب کے اضائے 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 گھانس کا ککتنک ہوئی رہم تک ہے تاکہ سیماکہ لے جانے میں سانی ہو اگر آپ کے پاس وہ اویلیبل ہے تو آپ کسی بھی اگر آپ کے پاس آس پاس کوئی پارک ہے وہاں پہ گھنس ہوگی ہوتی ہے وہ بھی اس کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ یہ والی گھنس جو ہنا یہ اس کروا سکتے ہیں آپ کو کسی بھی پارک میں جو ہنا یہ مل جائے گی یہ میں کافی ساری لے گیا ہوں اپنے دوسری ڈب کے لیے بھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک گھنٹا یا ایک ڈیڑھ گھنٹا جو ہنا آپ نے اسے دوب میں رکھ دینا کیونکہ یہ گھیلی ہوتی ہے تو جب تک یہ سوک نہیں جاتی آپ نے نہیں ڈالنی یہ دیکھیں ذرا یہ اتنی گھنس ہے تو چلیں فنس کو یہ بھی ڈال دیتے ہیں ان کے جو ہونا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں کافی کھالی ہو گیا گھنس تو یہ بھی میں ڈال دیتا ہوں یہ جی دیکھیں اچھی طریقے سے آپ نے پھلا کے پھر ڈالنی اس میں یہ دیکھیں جی اچھی طریقے سے میں نے گھنس اس میں ڈال دی کافی ساری اور اب یہ جب میں باہر جاؤں گا نا تو یہ آتے ہی گھنس اٹھائیں گا اور اپنے نسٹنگ میں گھنسلے میں لے کے جانا شروع کر دیں گے تو فرینڈز بات کر لیتے ہیں ان کی کس طرح یہ گھنسلہ بناتے ہیں اپنا کس جگہ پر بناتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ لوگ سب سے پہلے جو ہیں مٹکی کو چوز کرتے ہیں تو مٹکی جو ہوتی ہے وہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہنا مٹکی یوز کرتے ہیں اگر مٹکی آپ کے باتے ویبل لیبل نہیں ہے تو آپ یہ باکس بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں میں نے باکس لگایا گا تو باکس میں نے کیوں لگایا تو وہ سب سے پہلے ان کی جو گندی عادت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مٹکی لگائیں گے تو یہ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے اس کے اوپر گھنسلا بنانا شروع کر دیتے ہیں ان کی سب سے گندی عادت یہی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر گھنسلا نہ بنائیں تو میرے پاس ایک ترقیب آئی تھی میں نے ایک آئیڈیا سوچا تھا جس کی جیسے میں نے باکس بھی لگا دیا تھا مٹکی میں جان نہیں رہے تھے مٹکی کے اوپر شدو کر دی تھی تو وہاں پہ جگہ تھوڑی تھی جس کی جیسے باکس مجھے لگانا پڑا بوکس میں نے لگا دیا تھا تو اور اسی کے اوپر جوانا اسی کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے جوانا پیالا بھی رکھ دیا ہے جو ان کا ہوتا نا اس طریقے کا پیالا یہ دیکھیں یہ بوکس ہے نیچے اور یہ اس کے اوپر میں نے ایک پیالا رکھ دیا تھا تو اس میں ماشاءاللہ سے انہوں نے ناس ٹھنگ بھی شروع کر دیا دیکھیں اوپر سے بھی چھت بنا رہے ہیں یہاں سے تھوڑا چی جگہ کھلی ہو تو یہ یہاں سے وینٹیلیشن کریں گے اپنی یہ دیکھیں پیالا رکھ دیا ہے کتنی سواری انہوں نے جوانا نیسٹنگ جو ہے وہ اپنی بنا لیا ہے تو بوکس میں نے لگا دیا تھا میں نے کہا چلے بوکس میں جانا ہوگا بوکس میں چلے جائیں گے اور اس کے اوپر میں نے پیالا رکھ دیا تو انہوں نے سب سے پہلے جوانا پیالے میں نیسٹنگ شروع کر دیا تو ان کو گھانس کم پڑی تھی میں نے اس لئے گھانس لا کے آپ کے سامنے ڈالی ہے تو یہ اب اٹھائیں گے تو اپنے جو گھنسلہ اس میں لے کے چلے جائیں گے تو جی بات کر لیتے ہیں گھنسلے کی گھنسلہ کتنے دن میں یہ تیار کرتی ہیں تو میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا وہ سارا میرا ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے تو تین سے چار دن میں جوانا یہ اپنا نیسٹنگ مکمل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پانچویں دن یہ انشاءاللہ بریڈ پہ آجاتے ہیں اور بریڈ یہ کر لیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے میل فیمل میں ڈیفرینس بتایا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پتھوں میں کس طریقے سے پہشان کی جائے جو پتھا ہوتا ہے اس کی اگر آپ یہ میل دیکھ رہے ہیں سامنے اس کی جو چونچ ہوتی ہے وہ بلکل بلیک کلر کی ہوتی ہے یا پھر چھوڑے سی صاف ہونا شروع ہوتی ہے ریڈ کلر کی تو جو پتھا کے لائے گا ٹھیک ہے اور اور وہ جو بولا بھی نہیں ابھی شروع کرتا مطلب کہ جس طریقے سے چونیاں ڈھول بچاتی ہیں اس طریقے سے وہ کرنا شروع ہوتی ہے اور یہ بڑی فینچ ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں چونچ فل ریڈ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ یہ بریڈنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں چونٹ تو یہ ہوتا ہے یہیں پھٹھوں میں اور فرق میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ الڈے دے permettre تیاراتے ہیں اس میں سے بچوں کا لکھا ہے زیرہ سکتے ہیں دن تک جو ہونا ان کو ٹائم لگتا ہے انڈوں سے بچے باہر آنے میں بچوں کو ٹائم لگتا ہے تو تیرہ سے لے کر پندرہ دن تک ٹھیک ہے تیرہ سے لے کر پندرہ دن تک بچے انڈوں میں سے باہر آ جاتے ہیں اور مٹکی سے کتنے دن بعد باہر آتے ہیں جتنا ٹائم ان کو انڈوں میں سے باہر آنے میں لگتا ہے تقریباً دو ہفتے لگتے ہیں اور ایک دن زیادہ اور اتنا ٹائم ہی ان کو مٹکی سے باہر آنے میں لگ جاتا ہے بچوں کو تو تقریبا یہ چودہ ہو گیا چودہ دن ان کو لگتے ہیں چودہ سے پندنے دن ان کو لگتے ہیں انڈوں میں سے باہر آنے میں اور تقریبا اتنا ہی ٹائم لگتا ہے ان کو مٹکی سے باہر آنے میں تو اب کتنے دن میں یہ تیار ہو جاتا ہے تقریباً تین سے سڑے تین مہینے کے اندر اندر یہ بریڈنگ کے قابل ہو جاتے ہیں مطلب انڈے بچے یہ دوبارہ آگے دے سکتے ہیں تو فرنس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پوری ویڈیو جو ہے میں نے آپ کو تفصیل سے بنا کے دے دیا کہ کیا چیز میں ہوتا ہے فینچ میں پوری معلومات دے دیا تھا تو آپ کے لئے تنی محنت کر رہے ہیں تو آپ کے لئے صرف ایک ہی رکیویسٹر ہمارے چنلوں کو سبسکرائب کریں بیوٹی برڈز کو اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو فرنس اگر آپ کو کسی بھی برڈز کے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ ایسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اگر آپ پمنٹ کریں گے تو میں آپ اس کو رپلائے نہیں دیں گا تو انشاءالہ آپ کو اس کا رپلائے بھی ملے گا دنانی آپ نے جو آپ کو آرہا ہے اس برڈز کے ذہن میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ایسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اکر فرنس امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنے اور ساتھ اس آدھ میں چننل کو سبسٹرائب پر کے بیل لائکن کو پہ کلک کرنے تاگر ہو جانے والی ویڈیو آپ کو پہنچ جائے تو ملتے نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ